اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج مزدور سمیت ہر کوئی مہنگائی سے پہلے ہیں مزدور کی تنخواہ میں اضافے کی کوشش کریں گے کوئی سرمایہ کار مزدور کی محنت کے بغیر دولت مند نہیں بن سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا عالمی یوم مزدور پر تقریب سے خطاب مزید کہا مزدور کے جائز حقوق پورے کیے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں بہت سخت ہے اور زندگی غریب آدمی کو پر تنگ ہے مہنگائی جس کی وجوات ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے گو کہ آج بھی الحمدللہ دیزل اور تیل کی قیمتوں میں آج پھر کمی ہوئی ہے لیکن یہ کمی اس مہنگائی کا متبادل نہیں ہے جس سے کہ عام آدمی کو روز اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے بچوں کو تعلیم سکول کے لیے یونی فارم بیمار ماں یا بیٹی کے لیے دوائی اور شوانہ روز محنت کے باوجود دن کے اخراجات بڑی مشکل سے بندہ مزدور بڑی مشکل سے وہ اخراجات برداشت کرتا ہے عوام کی صحت کے لیے عمل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نواز شریف اور میں نے خواب دیکھا تھا جو آج پورا ہو گیا مزیراعلا پنجاب مریم نواز کا فیلڈ ہسپیٹل پروجیکٹ کی افتتاہی تقریب سے خطاب مزید کہا کہ فیلڈ ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز تیبی عملہ اور لیب ٹیسٹ کی سہولت ہوگی پنجاب میں ہسپیٹلز کی تعمیر نو پر تیزی سے کام جاری ہے میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گے کہ پانچ سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں ایک سٹیٹ آب دی آرٹ ہسپیٹل ہوگا انشاءاللہ جس کے اندر کارڈیالوجی کا الگ یونٹ ہوگا آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا اور جس کے اندر پیڈیائٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رولنا نہ پڑے لیکن اس کو ٹائم لگے گا اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں الہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہسپیٹلز میں جب میں دورہ کرتی ہوں ہسپیٹلز میں تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گرانڈ پہ جاتے ہیں جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے جو پریزنکیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں جو چیر پلسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ائر کنڈیشن کمرے میں اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا جب میں کسی ہسپیٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کونسی سہولت یہاں پر بسیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گورنر خیبر پختون خان حاجی غلام علی کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمید الڈسپی کے امور اور بینل صبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادہ خیال کیا گیا سینیٹر پرویزر شید سینر صبائی وزیر مریم مورنگزیب اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے اہم قبر ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گورنر خیبر پختون خان حاجی غلام علی کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمید الڈسپی کے امور اور بینل صبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادہ خیال کیا گیا سینیٹر پرویزر شید سینر صبائی وزیر مریم مورنگزیب اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے اہم ملاقات ہے اس بارے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گورنر خیبر پختون خان حاجی غلام علی کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمید الڈسپی کے امور اور بینل صبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادہ خیال کیا گیا ہے سینیر سینیٹر پرویزر شید اور سینیر صبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے یہ مناظر بھی آپ ٹیلیوین سکین پر دیکھ سکتے ہیں آئی پی پی کو ایک اور جھٹکا سابق رکن پنجاب اسمبلی سادیہ سوہیل رانہ نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا سادیہ سوہیل رانہ نے پارٹی صادر عبدالعلم خان کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت تتائیے اس بارے عجبی کو سادیہ سوہیل رانہ جو کہ تحریک انصاف سے آئی پی پی میں شامل ہوئی تھی اور انہوں نے ایک پرس کونفرس میں آئی پی پی کو جوائن کرنے کا الیکشن سے پہلے اعلان کیا تھا اب انہوں نے آئی پی پی کو بھی چھوڑ دیا ہے اور آج ایک تحریری طور پر اپنا صیفہ جو ہے وہ پارٹی صدر عبدالعلم خان کے نام لکھا اور کہا ہے کہ وہ ذاتی وجہات کی بنیاد پر پارٹی چھوڑ رہی ہیں اور ان کا اب آئی پی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ صیفہ انہوں نے پرسال کر دیا ہے عبدالعلم خان کو انہیں جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اسپریس کونفرس کے نتیجے میں یہ آئی پی میں شامل ہوئی تھی اب انہوں نے آئی پی سے علاقی استیار کر لی ہے آپ کا شکریہ لیاقت پنجاب فورڈ آتھارٹی کے مختلف علاقوں میں ناکے آٹھ سو کلو بیمار مزرح صحت گوشت بائیس سو کلو تیار حل دی بارہ سو کلو خاموال ضبط ایک ہزار لیٹر جالی گول ڈرنکس جالی پیکنگ میٹریل اور ممنوعہ فلیور بھی تلف کر دیا گیا ہے پنجاب فورڈ آتھارٹی کی کاروائیوں بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب فورڈ آتھارٹی کے مختلف علاقوں میں ناکے آٹھ سو کلو بیمار مزرح صحت گوشت بائیس سو کلو تیار حل دی بارہ سو کلو خاموال ضبط کر لیا گیا ہے ایک ہزار لیٹر جالی کول ڈرنکس جالی پیکنگ میٹریل اور ممنوعہ فلیور بھی تلف کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب فورڈ آتھارٹی کی کاروائیوں کے حوارے سے پنجاب فورڈ آتھارٹی کے مختلف علاقوں میں ناکے ہیں آٹھ سو کلو بیمار مزرح صحت گوشت بائیس سو کلو تیار حل دی بارہ سو کلو خاموال ضبط کر لیا ہے ایک ہزار لیٹر جالی کول ڈرنکس جالی پیکنگ میٹریل اور ممنوعہ فلیور بھی تلف کر دیا گیا ہیں پنجاب فورڈ آتھارٹی کی کاروائیوں بارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب فورڈ آتھارٹی نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی ہیں آٹھ سو کلو بیمار مزرح صحت گوشت بائیس سو کلو تیار حل دی بارہ سو کلو خام مال ضبط کر لیا ایک ہزار لیٹر جالی کول ڈرنکس جالی پیکنگ میٹریل اور ممنوعہ فلیور تلف کر دیا گیا کمیسٹر لاہور محمد علی رندھاوہ نے عدے کا چار چھوڑ دیا پنجاب فورڈ کی ذمہ داری بھی تفویز کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے بارے کمیسٹر لاہور محمد علی رندھاوہ نے عدے کا چارچ چھوڑ دیا محمد علی رندھاوہ نے کمیسٹر لاہور کا چارچ اٹھائیس جنوری دو ہزار تئیس کو سنبھالا تھا محمد علی رندھاوہ کو ڈی جی ال ڈی ای ایڈمیسٹریٹر ایم سی ال کے عدے پر تفویز کیا گیا تھا چیرمن لاہور بورٹ کی ذمہ داریاں بھی محمد علی رندھاوہ کو دیئے گی تھیں پنجاب اسمبلی کے رولز میں ترامیم کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بارہ رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی سپیکر ملک احمد خان کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے وزیر پارلیمانی امور مجتبا شجوع رحمان اور پوڈنشن لیڈر احمد خان بچر ممبر نامزد لیاقت علی سے مزید رانتے ہیں جی لیاقت اس خصوصی کمیٹی بارے بتائی ہے بلکل پنجاب اسمبلی کے اختتام پذیر ہونے والے جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے رولز میں ترمیم کی جائے گی تو اس کے لیے آپ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے جو خیر کمیٹی بارہ رکنی قائم کر دی ہے جس کے کنوینر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان خود ہوں گے جب کمیٹی میں وزیر پالیمانی امور مجتبہ شیعور احمد آپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کو بھی نامزد کیا گیا ہے دیگر ممبران میں سمی اللہ خان رانہ آفستہ و احمد خان عثمان لگاری ابتخار شچر سردار عویس ریشک سارا احمد آمنہ حسن چنید افسرسائی اور سردار محمد علی خان شامل ہے قومی اسمبلی کے رولز کی طرز پر پنجاب اسمبلی رولز میں ترامیم کے لیے سپاشا دے گی اور تین ماہ میں یہ اپنی رپورٹ پنجاب اسمبلی کے احوان میں پیش کرے گی گورنر پنجاب علی غور احمان سے پاکستان یوٹ پارلیمنٹ کے پچیس رکھنی وفت کی ملاقات نوجوانوں کی بہتری کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی گورنر پنجاب نے کمیونٹی کی بہتری کے لیے یوٹ پارلیمنٹ کی قابشوں کو سراحہ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں یاسین بتائیے اس بارے جی گورنر پنجاب علی غور مارز پاکستان یوٹ پارلیمنٹ پی اے میں کے پچیس رکھنی وفت نیسہ درب پی اے میں محمد ابوبکر کی سبراہی میں گورنر ہاؤس میں ملاقات کیے وفت نے گورنر پنجاب سے تفسیری ملاقات کی اور نوجوانوں کی بہتری کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی پیش کی گورنر پنجاب نے کمیونٹی کی بہتری کے لیے یوٹ پارلیمنٹ کی قابشوں کو سراحہ گورنر پنجاب نے کہا کہ ہماری خوشکسنتی ہے کہ ملک کی بڑی آبادی کا عیسیٰ نوجوانوں پر مجتمل ہے نوجوان نسل ملک کا مستقبل ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو اہم ہو ترہا ہے گورنر نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے سوچ یہ صحیح زاویے بنانے بناتی ہے اور معاشرے میں بہت سے مصبت چیزیں ہیں گورنر نے کہا کہ اچھے کاموں کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے اور کمیونوں جو کیمپوں جو کیمپوں نظر رکھتے ہیں تاکہ صلاح سے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان وعامی فلاک کی کاموں میں دل کھول کر خرق کرتے ہیں وہ فضائی نے گورنر پنجاب کا تفصیلی دورہ بھی کیا گورنر پنجاب نے شکریہ یاسے وزارت مذہبی امور کے زیرے تمام آزمین حج کی سہولت کے لیے کیمپ قائم حج کیمپ میں کل سے آزمین کو ویکسن لگانے کا عمل کا آغاز کیا جائے گا لاہور سے پہلی حج پرواز نو مئی کو روانہ ہوگی مزید جانتے ہیں راہیل علی سے راہیل بتائیے جی وزارت مذہبی امور کے جانب سے لاہور سے دیگر شہروں میں جو ہے وہ کیمپ لگا دی گئے ہیں جہاں کل سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آزمین حج کو جو ہے وہ ویکسنیشن کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا میں موجود ہوں حاجی کیمپ لاہور میں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کورسیاں لگا دی گئی ہیں اس کے علاوہ مہکمہ سی ایت کے سٹالز جو ہے وہ دے موجود ہیں پورے جو دیگر بینک سے ہیں انہوں نے اپنے سٹال لگا لی ہیں تاکہ جنگو کرنسی جو ہے وہ تبدیل کروانی ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر معلومات فلائٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہاں دی جائیں گی مختلف جو ہے وہ کاؤنٹر بنا دیے گئے آہ لہور سے جو سرکاری حج کورٹے کے آزمین حج ہیں وہ تقریباً پندرہ ہزار ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ جو ہے وہ حج کرنے والے افراد بھی جو ہے وہ یہاں سے ویکسینیشن کروائیں گے آہ وزارت مذہب مہر کی جانب سے پاک ایپ کے نام سے جو ہے وہ مطاریف ایک ایپ کروائے گئی ہے جس پہ تمام جو آزمین نے ان کو بتا دیا جائے گا کہ کس تاریخ کو آ کے انہوں نے اپنی ویکسینیشن کروانی ہیں جو سرکاری حج سے جانے والے جو حجاج ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں سے پاسپورٹ بھی دیا جائے گا فرام کیا جائے گا ان کا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزارت مذہب مہر کی جانب سے انہیں ایک ٹرولی بیگ دیا جا رہا ہے دیگر سمان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آزمین حج کو جو ہے اس طرح کے سمان نہیں دیا جاتا ہے تب پندہ ہزار کے قریب جو آزمین نے آ جاؤ تمام لوگوں کو جو ہے یہ جو تحائف ہے آہ وزارت مذہب موز کے جانب سے دیا جائیں گے آہ لہور سمیت دیگر شہروں سے پہلی فلائٹ جو ہے وہ نو مئی کو جو ہے وہ روانہ ہوگی اور وزارت مجمع موز کے جو افسران ہیں وہ لاہور ائر پورٹ پر جو ہے وہ فلائٹ کے آزمین حج کو جو الویدہ کریں گے جی آپ کا شکریہ